بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کہ کان میں درد ہے کان میں تیل ڈالنے سے یا کان میں دوائی ڈالنے سے ڈرابس ڈالنے سے کترے ڈالنے سے کہ کیا روزے میں کوئی فرق آتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا تو یاد رکھیں کہ کان میں تیل ڈالنے سے یا کان کے اندر دوائی ڈالنے سے یا کان میں کوئی اور چیز جو لکورڈ ہے وہ استعمال کرنے سے جس سے جو ہے نا کان میں کوئی اگر مسئلہ ہے تو وہ کوئی دوائی اس میں استعمال کرنی ہے کان میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کان میں اگر کوئی تیل ڈالا یا کان کے اندر کوئی کترے ڈالے ہیں کوئی دوائی کے ڈرابس ڈالے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر پتہ نہیں تھا اور یہ عمل کر لیا تو اب یہ ہے کہ اب روزہ کی قضاء کرنی پڑے گی کیونکہ روزہ ٹوٹ چکا ہے